حضرت اکاب احبار سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ علامات ہوں نے بہت اچھی تاریخ کی اخاستہ کو بھی سکھنا چاہیے کہ کتابیں نہ پڑھائیں آپ کو نمونہ ہوا چاہیے بچے جانب آپ سے کوئی سے آداب بھی سکھیں ان کی زندگی بدلے انت تحییہ انت تحلیہ دل مقارنے مقدم انعویٰ تاریم المسائل مسائل سکھانے سے بہتر ہے کہ آپ ان بچوں کا قربار ہوا نمازیوں تحجد پڑھنے والے ہوں سچ دولنے والے ہوں وعدہ فار کرنے والے ہوں لوگوں کے ساتھ اچھا سروع کر ان کو انسان بنا کر نکال لیں ورنہ میں ظلم جائے یہ بارے جان ہے علم را پر تن رنی بارے خواہ اگر اس سے دنیا کماؤ گے یہ لانت کا توقع بند آئے گا کہ حنم کا حیدن بنو گے علم را پر تن رنی یارے خواہ اور دل میں اثر گیا اور کردار میں آگیا آپ اس کے مرحب سرچے مومن بن گئے اس سے بڑی کوئی سدیل تو علم ہے انبیاء کا ورسہ اور اللہ کے رسول نے گرمیا جو لوگ سفر کرتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے ان کی جنت کا رافتہ آسان کر لیا جاتا لانچلے تک وہ جہاز میں ہوتے ہیں مگر اساتھ ساکر بھی چاہیے کہ وہ ایک تو جو روم صرف آبا ہے ان سے عربی زمان آ جاتی ہے اس پر عمریں ضائع کر دیتے ہیں اور مولانا مسود علم ندیرہ اندیرہ اندیرہ کی کہا تھا کہ یہ کاسیہ اور اس کی شرع جامعی لکھی اس لیے گئی کہ روم پر دینا آئے ساری عمر پڑھتے ہیں عبارت نہیں پڑھتے یہ دین کے دور کرنے کا ایک طریقہ کئی سار اسی میں ضائع کرتے ہیں میں کیوں نہیں آگے کھیلہ سرسالہ ناغ کا پرازرزہ صرف کا اس کو عبارت پڑھنی آگے سمدھنی آگے کیا لیں گے یہ کیوں ہے یہ کیوں ہے یعنی ناغ کو بھی ایک فرصہ بناتی اس کی وجہ جو روم اثر مقصود تھی اللہ کی کتاب کی رسول کریم علیہ السلام کی سنت تھی اور اس کے ساتھ علماء امت کے اتحادات تھی وہ اصل چیز جس کو ہمیں سیکھنا چاہیے اب بھی زیادہ زورم پر ہنا چاہیے فرصہ مندق قدرِ ضرورت ہونا چاہیے یہ بھی مرض دیتے ہیں دین کو مگر ساری عمر اس نے ضائع نہیں کرنی تھی بہت تھوڑا انہیں سیکھنا چاہیے اس کی بجائے کتاب اللہ سنت رسول اللہ اور علماء امت نے جمعہ نف کیا اس کو چاہیے اور اس کے لئے آپ کو دن رات ایک قیماتی جس کے لئے میں ایک سباکہ آپ تارزل میں خدمت عرض کروں گا کہ ان میں